ہلو دوستو ہلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بیز کا کام ایک میری شٹران کالنی ہے میرے بیز تین جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ہے اور دو سلیپوس پہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بیز کس طرح سے کام کر رہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی جور میرا دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بیز کی ورک اور اندر باہر کس طرح سے آنا دوستو آپ پولن بھی دیکھ سکتے ہو دوستو یہ میری ایک شٹران کالنی ہے دوستو اس پہ میں نے اور ایک چیمبر اوپر چڑھایا ہے یہ بھی اس میں فریمز نہیں ڈالی ہے جو ہی میں اس پہ فریمز ڈالوں گا تو دوستو آپ کو میں دکھاؤں گا اب کس طرح سے سپر میں سپر تو نہیں لگا تھا دبل چیمبر یا سپر جو بھی ہے کس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں اور کب ہمیں چاہیے کہ ہمیں سپر بیز جو ہے بی کالنی جو ہمیں مانگ رہی ہے تو دوستو اس سے کیا فائدہ ہے ایک تو شہد زیادہ بنتا ہے دوسرا سوار میں کنٹرول ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو باہر سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کالنی کتنی سٹرانگ ہوگی تو آپ کو میں دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں دوستو تو پھر میں آپ کو سٹ اپ با سٹ اپ دکھاؤں گا دوستو یہ اور ایک جگہ پہ میری جو بیز ہے ان کی ورک آپ دیکھ سکتے ہو اتنا شور ہے جیسے کہ سوارم آ چکا ہے اس طرح سے بیز کام کر رہی ہے یہ ہماری دیشی اپسرانہ بیز ہے جن کی مائگریشن ہم نہیں کراتے ہیں گھر پہ ہی پالتے ہیں دوستو آپ ان کا خرچہ بلکل بھی کام ہے اور شہد ان کا جو ہے وہ بہت ہی بڑیا کالٹی کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ونٹر میں بھی اچھے سی سروائیو کر لیتی ہے دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور ایک جگہ پہ میرے بیز ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دنوں سے بارش ہو رہی ہے ہو رہی تھی تو آج دیکھتے ہیں آج بھی اس کا کام کس طرح کر رہے ہیں یہ بکسہ جو ہے بہت ہی سی ٹرانگ ہے اس پہ میں نے اور ایک چیمبر چڑھا دیا ہے تو دوستو جو ہی میں اس کو ابھی میں نے اوپر جو اوپر چیمبر چڑھایا ہے اس کا تو ابھی میں نے اس میں فریموس صرف خالی فریم بکسہ اوپر رکھا ہے تو فریموس نہیں دیا ہے جو ہی میں اس میں فریموس دوں گا تو دوستو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم سوپر کس طرح لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی